السلام علیکم آداب دوستو کل بھی میں نے کشمیری میراد بات کی تھی سمبولک وائلنس پہ جس کی بات بوردیو کرتا ہے اور کیا ہمارے کشمیری سماج میں سمبولک وائلنس جیسا کچھ ہے جی ہم بالکل ہے میں حالی میں منقض کی ہوئی غالبن لیجنڈز چیمپین ٹرافی اور ایڈونٹ نوو اگزیکلی کیا نام تھا کشمیر میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی تھی اور جس کا جو سسائیٹل ریسپونس تھا وہ بہت زیادہ تھا لوگ جوگدر جوگ سٹیڈیمز میں گئے اور دس واز ہیپننگ آفتر ایجز پتہ نہیں کب وہ لاسٹ والا میچ ویسٹ انڈیز اور مجھ سمبڑی میرا کرکٹ میں اتنی روچی نہیں ہے that's why میں نہ اس کو دیکھ پایا اور نہ میں نے اس کی ڈیٹیلز لی ہے کیئر فلی بٹ مدہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو مدہ یہ ہے کہ میں کئی ایسے پوشت دیکھے اور کئی ایسی انیلیسس لوگوں کی دیکھی اور کئی ایسے ویڈیوز ووچ کیے جن میں لوگ لٹرلی ان یوت کو گالیاں دے رہے ہیں بددعائیں دے رہے ہیں کس بات کے لیے کہ اس سے بہتر تھا کہ تم مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے جو تم گئے میچ دیکھنے کے لیے اور میڈیا دیکھیں ویلا کتنا ہے میڈیا ہمارا میڈیا نے کلکولیشن بھی لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ کئی دو کروڑ اور سولہ لاکھ روپے لوگوں نے خرج کیے میچ دیکھنے کے لیے بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا بہت دل پہ ہاتھ رکھے کیا یہ پہلا میچ ہو رہا تھا جو کشمیر میں ہو رہا تھا اور صرف کشمیریوں نے پیسے خرجے ہیں میچ پر آج تک نہیں نہیں دنیا بھر میں جو جو اپنی اپنی گیم کے جو دیوانے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گیمز کے جو یا سیلیبرٹیز کے کھلاڑیوں کے جو فین ہوتے ہیں وہ نیچرل ہی جاتے ہیں ان کا گیم فالو کرتے ہیں ان کا گیم دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس میں انٹی ریلیجن کیا ہے یہ بتائیے میں نے ایک کشمیری کوئی دوست ہے ہمارے جو لوگوں کو بددوائیں تک دے رہے تھے مطلب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ ریڈیکلائزیشن کیا یا اس سے زیادہ مورالائزنگ کیا اس سے زیادہ ایڈیالوجیکل پیوریزم کیا اس سے زیادہ وہ ڈاغمیٹیزم کیا کی لوگ میچ دیکھنے کے لیے گئے اور لوگ وہاں انجوائے کر رہے ہیں کہ میرے دل میں یہاں درد ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے آپ کے دل میں درد کوئی میچ دیکھنے گیا ہے وہ انجوائے کر رہا ہے اپنا میچ وہ اپنی گیم میچ کر رہا ہے میں اس کو نہ اسلام سے جوڑوں میں اس کو نہ کسی کی فیت کے ساتھ جوڑوں نہ مجھے اس کا کلکولیشن کرنے کا ضرورت ہے کہ ایک یوتھ جب گیا اور اس نے اپنا میچ دیکھا تو اس نے کتنا پیسہ خرش کیا یہ پیسہ وہ بار بار وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ جو آپ نے میچ دیکھنے میں خرش کیا یہ کسی گریب کو دیا ہوتا کسی کی بیٹی کو دیا ہوتا اس کی شادی ہو جاتی بھائی صاحب فلانتھروپی ایک الگ ڈومین ہے لوگ آپ کا اپنا ہابی پالنا اپنے ہابی کے لیے یا جو آپ کا فیورٹ کام ہے اس پر پیسے خرش کرنا الگ ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے مان لیجئے میں آج برستہ جا رہا ہوں کافی کے لیے اپنے دوست کے ساتھ اب آپ مجھے وہاں سے یہ میسج لگائیں گے بھائی صاحب جو آپ برستہ جائیں گے اس سے پہلے یہ یہ جو پانچ سو روپے آپ کافی پر خرش کرنے والے ہیں یہ کسی گریب کو دے دو گریب کی بیٹی کو دے دو آپ کو کیسے پتا کہ میں فلانتھروپی میں کسی کی مدد نہیں کرتا یا میں کھیرات نہیں کرتا اور کیا میرا کھیرات کی جو ڈیٹیلز آپ کے پاس نہیں ہیں اس سے آپ کو یہ لائسنس مل جاتا ہے کہ آپ مجھے بدعائیں تک دینے لگو کہ کیوں میں جاؤں برستہ یہ جو پیوریزم ہے یہ جو ہر چیز کو ریلیجن کے ساتھ جوڑنا ہے یہ جو سیکریڈ اور پروفین کے بیچ میں زبردستی جو انٹر مکسنگ ہے یہ غلط ہے کسی بھی سماج میں چاہے میں ابھی اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں کشمیر کی بات کر رہا ہوں لوگوں نے دو کروڑ سولہ لاکھ روپے خرچے بھائی صاحب تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے لوگوں نے خرچے وہ اپنی گیم دیکھنے کے لیے گئے اور ہٹس آف ٹو ڈیم انہوں نے اپنی گیم دیکھی انہوں نے غالباً کرس گیل کو وہاں دیکھا اپنی اپنے فیوریٹ پلیئرز کو دیکھا وہ خوش ہیں سوشیولوجی میں جاتے ہیں دوستو اس کی سوشیولوجی میں اسے جا رہا ہوں کی وی آر ان انہیپی سوسائیٹی ایک کانفلکٹ کو جوج کے جو سوسائیٹی آئی ہو دوستو وہ انہیپی سوسائیٹی ہے کیونکہ وہ سوسائیٹی بہت دیکھ کر بہت جوج کر بہت سٹرگل کر کے آئی ہے ایک پوسٹ کانفلکٹ سٹیج سے پہلے کا جو سٹیج ہے اسی پہ ہے ابھی ہم صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آہ 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 عزیسو کیا نام لکھتے ہیں آپ کشمیر میں کچھ بھی چلتا ہے واقعی میں کچھ بھی چلتا ہے جہالت کی حد ہے اور حد یہ ہے کہ ریلیجن کو ایک نارمل منڈین ورلڈلی روٹین کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے پھیت اپنی جگہ اچھا آپ کو کیسے پتا جو یوتھ وہاں پہ گیا تھا جس نے کرس گیل کیا میچ دیکھا اس نے نماز نہیں پڑھی آپ گھر پہ بیٹھے کیسے فتوہ لگا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے ہم کو پرسنل اور پرائیویٹ پابلک سفیر اور پرائیویٹ سفیر میں فرق کرنا سیکھنا پڑے گا دوسرا سیکریڈ کو پروفین کے ساتھ انٹر مکس کرنا زبردستی چھوڑنا پڑے گا we need to do this because ہم جہالت کی اور جا رہے ہیں اور ایک ایسی سوسائیٹی کی اور جا رہے ہیں جس میں ریزن لوجک کم جس میں ایموشن زیادہ ہے میں یہ کیسے کہوں کہ اگر توصیب صاحب میچ دیکھنے کے لیے گئے اور میں ان کو انٹی لیلیجن گھوشت کر دوں گھر بیٹھے کہ انہوں نے میچ کیوں دیکھا اس سے اچھا تھا نا یہ مسجد میں آ جاتے بھائی صاحب کیوں مسجد میں آ جاتے مسجد میں یہ جائیں گے یہ اپنی نماز پڑھیں گے میرا کوئی لینہ دینا نہیں اس سے انہوں نے اپنی گیم دیکھی وہ بھی ان کا ڈومین ہے اسی کو بوردیو سوسیولوجسٹ سمبولک وائلنس کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وائلنس ہمیشہ فیزیکل ہو ہم ہمیشہ ایک کلچرل، سوشل ڈومیننس کرتے ہیں ایک ایسی ڈومیننس ہم کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو دباتے ہیں اور اپنی لائن ٹو کرنے کو کہتے ہیں نوٹ نیسیسریلی وہ وائلنس فیزیکل ہو ہمارے سماج میں کیا سمبولک وائلنس ہے بوردیو کی جی ہاں بلکل ہے کیونکہ ایک میچ دیکھنے سے یوت کے لوگوں کے دل میں درد ہو رہا ہے لوگوں کا پیٹ درد کر رہا ہے اس لیے کہ یوت کیوں گئے دو کروٹ سولہ لاک روپے خرج کر کے آئے اس سے اچھا تھا نا گریب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی گریب بیٹیوں کی شادی مسجد میں جانا اچھا یہ کہاں لکھا ہے کون سے مذہب میں لکھا ہے کون سے ہمارے دین میں لکھا ہے کہ کوئی اگر میچ دیکھے تو بھائی لا دین ہو گیا اور دین سے باہر ہو گیا یہ سراسر جہالت ہے میں تمام جو بھی اکروس دی سیکٹیرین فیتھ جو بھی علماء حضرات ہمارے جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں میں ہم سب سے کہوں گا کہ برائی مہربانی ہماری سوسائٹی اس بربادی کے دھانے تک پہنچ چکی ہے جب بھی آپ خطبہ ڈیلیور کریں جمعہ کا تو اس میں کنٹنٹ رکھئے وہ کنٹنٹ یودھ سینٹرڈ ہو وہ کنٹنٹ لوگوں کو یہ سکھاتا ہو کہ بھائی جو ریلیجیس ہے اور جو منڈین ہے جو سیکریڈ ہے جو پروفین ہے اس میں ایک خاصا فرق ہے اگر کوئی یودھ کوئی بانڈ پہتر دیکھنے گیا اسے اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا یا بانڈ پہتر میں نے کل بھی کہا تھا ریسنٹلی کسی کوئی ریواج ہے بہت پرانا غالبن کسی شرائن کے باہر لوگوں نے ایک قسم کا جسے روف یا رکس کہتے ہیں وہ کر رہتے ہیں تو آ گئے بھائی فتوہ فیکٹری اس پہ لگانے کے لئے بھائی صاحب یہ شرک ہو گیا یہ وہ بغیر چیزوں کی ہسٹری جانے بغیر کسٹمری پریکٹس جانے بغیر لیوڈ اسلام یا لیوڈ ریالیٹی آف اے ریلیجن جانے ہم بس فتوے جاری کرنا جانتے ہیں اور گھر بیٹھے کی بورڈ واریئرز اپنی جنگ چھیڑ دیتے ہیں we have to be responsible while you know saying or posting things online کیونکہ اسے لوگوں کے اقائد ہرت ہوتے ہیں اور بعد میں radicalists اور پھر ایسے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہم دوسرے لوگوں کو criticize بڑا کرتے ہیں کہ intolerance ہے لیکن ہمارے سماعت میں مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ intolerance ہے کہ کسی youth کا match جانے دیکھنا بھی پیٹ درد ہو رہا ہے اس سماج میں کہ یہ لوگ کیوں گئے وہاں match دیکھنے کے لئے اس سے بہتر تھا کہ یہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں بھائی کیوں جاتے ہیں مسجد میں آپ نے ٹائم پہ جائیں گے نماز پڑھیں گے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں اس سے وہ match دیکھنے گئے اس لئے گئے کیونکہ match ہو رہا تھا اور decades کے بعد کشمیر میں match ہو رہا تھا اس والی سوچ کو ہم ہم ذرا کنارے کریں logically reasonably سوچیں اور youth کو اپنی وہ agency استعمال کرنے دیں youth جو unhappy youth ان پر پہلے ہی بیروزگاری کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے وہ already بہت جوج رہے ہیں وہ گھروں میں بیزدی کے شکار ہیں indignity کے شکار ہیں سماج میں ہم ان کو indignity کے شکار کر رہے ہیں we need to give them their due youth کا جو due ہے نہ ان کو وہ گھروں میں عزت مل پا رہی ہے نہ سماج میں مل پا رہی ہے اور سماج میں symbolic violence تو کیسے یہ youth sandwich ہو گیا ہے between violence and symbolic violence گھروں میں dignity کی problem اور باہر آپ نے لگا دیا customary practices اور آپ religion کا misinterpret کر کے آپ ہر ایک چیز کو religion کے ساتھ جوڑ رہے ہو this is never going to develop a society یاد رکھیں جب بھی ہم زبردستی کا link create between sports and religion سپورٹس کا کوئی پہلے کو دیکھے کوئی 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 کو دیکھے کوئی کو دیکھے کوئی سہید انبر کا معج اپنی اپنی چوئس ہیں اپنی اپنی hobbies ہیں 크게 کوئی خat você 放心 کاری کا فین ہے لو کریزی ہوتے ہیں لیٹ ڈیم فالو دیئر خوبیز لیٹ ڈیم فالو دیئر فینشپ وہ اپنا انجائی کریں اس کا اس کو ہر بار زبردستی ریلیجن کے ساتھ جوڑنا ایون میچ کو ہی دیکھنے گیا ہے شرین اگر میں تو اب اس کو یہ لگانا فتوہ کی بھائی جو تم نے وہاں پہ چار سو روپے خرچ کی ہے کتنا بہتر ہوتا اگر تم وہ کسی گریب کو دے دیتے کیوں گریب کو گریب کو وہ مدد کرے گا اپنی طریقے سے آپ کو اس میں انویسٹکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو یہ چودرہت چودری بننا ہر چیز کا یہ ہمارے سماج میں کافی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے طریقے سے انیلیسز کر لیتے ہیں جسے میں کہتا ہوں بار بار ہم بعد میں انیلیسز نہیں کرتے کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے سمجھتے توڑ دیتے ہیں اور ہمارے سماج میں یہ جو جن چیزوں کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ان کو زبردستی آ کر مذہب کے ساتھ جوڑنا ان کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ان کو فیت کے ساتھ جوڑنا ان کو کسی کے کریکٹر کے ساتھ جو میچ دیکھنے گیا وہ اچھا نہیں جو گھر پہ بیٹھا وہ اچھا ہے بھائی دونوں اچھے ہیں میری نظر میں میں میچ کو فالو نہیں کرتا میں کرکٹ کا اتنا کریزی فین نہیں ہوں تو میں نے نہیں دیکھا نہ میں غلط ہوں اپنی جگہ تو یہ ہمارے زائد صاحب یہ گئے میچ دیکھنے کے لیے انہوں نے وہاں ایک ہزار روپے خرش کیا فائن ان کی مرضی میچ دیکھنا چاہیے اور اس سے ان کے دین اسلام کو یا جس کا مذہب کو یہ فالو کرتے ہیں اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچیں تو یہ کیوں زبردستی میں بڑا حیران ہو گیا جب میں میں نے لوگوں کو بڑا چڑھا کے یہ پوسٹ اپلوڈ کرتے دیکھا کہ بھائی صاحب کشمیر میں میچ ہو رہا تھا اور کشمیری یوتھ نے دو کروڑ سولہ لاکھ روپے خرش کیے پہلی بار ہوا ہے دو کروڑ سولہ لاکھ روپے کشمیر میں خرش گوشت پہ کتنا کرتے ہیں کشمیر میں خرش تو کرنے دو نا میں تو چاہتا ہوں اور خرچہ کریں لوگ کھائیں پیئے خوش رہیں یہ چیزیں ہمارے پیٹ میں درد کیوں کرتی ہیں اور لوگ وہاں چیریٹی بھی کرتے ہیں کیا ہمارے سماج میں یہ بات قابل تعریف نہیں ہے کہ جب بھی کوئی دیجٹل کراؤنڈ فنڈنگ کی کال آتی ہے چاہے مدسر عزیز ہوں چاہے باقی لوگ ہوں جو کوئی کال دے دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ فلان صاحب گریب ہیں یا فلان صاحب کی جو بیٹی ہے یا فلان صاحب کو اچانک ہیپٹائٹس ہو گیا بیماری ہو گئی لیور کے خرابی ہے تو بیس لاکھ لگ رہے ہیں چالیس لاکھ لگ رہے ہیں اس میں خرچہ ہمارا سماج دوستو وہی سماج ہے جو چالیس لاکھ پچاس لاکھ روپے کسی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے تو چیریٹی کا جو وہ جذبہ ہے وہ ہے اس کو اس کی تعریف کریں لیکن اب کوئی میچ دیکھنے گیا تو یہ کائسے اس کو لنک کریں گے چیریٹی کے ساتھ کیونکہ یہی وہ قوم ہے جو چیریٹی بھی کرتی ہے ڈیجٹل کراؤنڈ فنڈنگ میں بھی آگے ہے لوگ انسان دوستی اور مدد بھی کرتی ہے بیماروں کا بھی خیال رکھتی ہے اب اگر اس کا انہپی یوت جو آلڑی جوج رہا ہے بہت ساری پرابلم سے جوج رہا ہے بیرزگاری سے جوج رہا ہے انڈر ایمپلائیمنٹ سے جوج رہا ہے اور منٹل ہیلتھ ایشوز سے جوج رہا ہے اس کو گھر والوں نے بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس کو رشتہ داروں نے بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس کو سماج نے بھی بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تب بھی یہ یوت عزت کی زندگی جی رہا ہے تو اسے جینے دیجئے اور اگر اس کا فین وہ کرکٹ کا فین ہے وہ کرکٹ دیکھے وہ والی بال کا فین ہے وہ جائے کھیلنے کے لیے وہ فوٹبال کا فین ہے تو وہ واج کرے وہ ٹی وی پہ دیکھے وہ سٹیڈیم میں جائے وہ برزیل چلا جائے ملنے کے لیے اپنے کھلاٹی سے تو اپریشیٹ دائٹ اس میں پیٹ میں درد ہونے والی جیسی کوئی بات نہیں اور ہر ایک چیز کو سپورٹس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا اور لوگوں کے خرچے کو دین کے ساتھ جوڑنا غلط ہے misdiagnosis ہے over analysis ہے radicalism ہے ideological purism ہے moralizing ہے ہر چیز کو morality کے ساتھ جوڑنا میچ دیکھنا moral ہے یا immoral اگر آپ ایک sociologist سے کہیں گے میں کہوں گا نہ moral ہے نہ immoral ہے میچ دیکھنا ایک انسان کا ایک craze ہوتا ہے انسان کی اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کوئی میچ واش کرنا کسی کھلاٹی کو کرس گیل کو سامنے دیکھنا تو بھائی وہ ہزار کیا دور پانچ ہزار روپے خرج کرے اس کے دل کو اگر سکون مل رہا ہے that's fine میری میچ میں روچی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فتوے لگا تھا پھروں بھائی صاحب زائد صاحب نے میچ دیکھا بھائی صاحب امان علی نے میچ دیکھا کاشیف صحیح پرسپیکٹیوز اور صحیح سوچ ہمارے سماج میں فہلے ہمارے سماج کی سوچ کی زینت بنے ہمارے یوت کی تھاٹ پروسس صحیح بنے اس کی کوششیں کرنی چاہیے نہ کی ان فروولس مسائل پہ جب لوگ ان کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب دو کروڑ ہو گئے ایک صاحب کو میں نے کل سنا میبھی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد مسجد ونو کیوں تاچھا کی وہاں گول یہ شبد ہے کلیرلی ایسے بول رہا ہے یا اگر ونو گریب اندیو پونس تاچھا کی وہاں گول گول کا ورڈ یوز کر رہا ہے مطلب نا اتنا ڈیروگیٹری کی اسے کیسے پتا کی جب ملک صاحب سے بلال صاحب سے انعید صاحب سے کسی گریب نے مدد مانگی تو آپ نے نہیں کی اسے کیسے پتا کیوں پتوے ہوا میں پتوے لگا رہے ہیں لوگ اب آپ نے ارشاد صاحب نے شاہد صاحب نے ریاض صاحب نے انعید صاحب نے بلال صاحب نے اب آپ نے ایک میچ دیکھا آپ کرس گیل کو پسند کرتے ہیں تو ہو گئی اسلام سے باہر کیا یہی جہالت ہے یہی ریڈیکلائزیشن ہے یہی مورال آئیزنگ ہے یعنی سوسائیٹی میں ہر ایک چیز کو مورل ایمورل کے ساتھ جوڑنا ہر ایک چیز کو لیبل کرنا مورل اور ایمورل سوسائیٹی میں جہاں سیکرڈ ہے دوستو وی شو رسپیکٹ ڈو ریلیجن اور ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں سارے مذہب جتنے بھی دنیا میں مذہب ہے دین ہیں ان ان مذہب کی اور رسپیکٹ ہونا چاہیے یہ وہ سب کا ہے ہمارے سماج میں مجھے اپنے سماج کی ایک بات اچھی لگ دی ہے جو میں دلی میں آ کر بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ایک اچھی چیز یہ ہے دو چیزیں رادر بہت اچھی ہیں ہمارے سماج میں یہ بھی آپ اسی لائیو کے مادہم سے سنتے جائیے ایک یہ کہ ہم لوگوں کا کبھی وہ گندہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہم لوگوں کے ہاں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی مہمان آئے آپ وہی مہمان نوازی کرتے ہیں جو آپ اپنے فیلو مہمان کی کرتے ہیں دوسرے یہ مذہب 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 کی بنیاد میں ہمارے ہاں دل میں کبھی ہیٹ نہیں ہے دس اس گود ویڈ کشمیری سوسائیٹی وہ ہیٹ بالکل نہیں ہے ہم ہم انسان پسند اور انسانیت پسند لوگ ہیں یہ مجھے میرے سماج کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اس بات میں مجھے فقر ہے دلی میں بیٹھ کر بھی میں اپنے دوستوں سے بھی جہاں میں بولنے جاتا ہوں کوئی لیکچر میں جاتا ہوں وہاں بھی بولتا ہوں کہ ایک وہ کومنل مائنڈ سیٹ نہیں ہے کسی بھی کشمیری کا بالکل نہیں ہے وہ ہم اسے پاک ساپ ہیں دوسرا جو مجھے میرے سماج سماج کی بات اچھی لگتی ہے حالانکہ یہ موضوع نہیں تھا موضوع مورالائزنگ اور اچسائزیشن تھا دوسری بات جو مجھے میرے سماج کی بہت اچھی لگتی ہے اور جو اکراس گاؤں شہر کسپہ دیہات پہاڑ ہر جگہ آج ہے وہ یہ ہے کہ والدین ایک لاکھ کما رہے ہیں چار لاکھ کما رہے ہیں تب بھی بیٹا بیٹی سارے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور والدین پانچ ہزار کما رہے ہیں ماہا نا تب بھی وہ اپنے بیٹا بیٹی سارے بچوں کو ایک والی اچھے طریقے سے تعلیم دینا چاہتے ہیں کھون پسینیا ایک کر کے اپنے بچوں کی فیز برتے ہیں جو میں نے باہر نہیں دیکھا میں ٹراول کرتا ہوں بہت اور بہت سارے انہوں علاقہ جات میں جاتا ہوں سکول میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کی اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ بیٹا بیٹی والی ڈسکرمنیشن ہمارے سماج میں نہیں ہے بلکہ پوزیٹیولی ڈسکرمنیٹڈ ہیں بیٹیاں ہمارے سماج میں جو ایک اچھی بات ہے پوزیٹیولی ڈسکرمنیٹڈ سے مطلب یہ دوستو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی بہن اگر گھر میں دو سبلنگز ہیں آپ یقین مانیے کہ آپ سے زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ آپ کی بہن کو ملتا ہے جو کوئٹ کنٹریلی ہے جب ہم باہر جاتے ہیں حقیقت الٹی ہے سن پرفرنس جیسی چیز وہاں پہلے ہیں اور بیٹیوں کی نیوٹریشن پہ بھی خاصہ اس میں کمی ہے فرق ہے این ایف ایچس گواہ ہے اس کا جو بھی پانچمیں سروی کی کا ڈیٹا آیا ہے تو بیٹیوں کو اچھے طریقے سے رکھتا ہے ہمارا سماج یہ ہمارے سماج کی سب سے اچھی بات ہے ایجوکیشن پہ سارے بچوں کی ارسپیکٹیو آف انکم ہمارے کشمیر کی بات کر رہا ہوں ماں اب آپ سب سے بہترین کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھی تعلیم قولٹی سے قولٹی تعلیم دینے کی یہ ہمارے سماج کی سب سے اچھی بات ہے لیکن بری بات moralizing judgmental we are very judgmental اور دوسرا فالتو کے مشورے فالتو کے مشورے in the sense کہ آپ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے یہ آپ گھر میں کچھ لے کر آئے کوئی بھی چیز لے کر آئے تو فوراں criticism یہ ہوگا کہ اس سے اچھی تو وہ تھی وہ کیوں نہیں لے کر آئے بعد میں بچہ کیریئر میں آگے بڑھتا ہے تو کوئی subject کوئی domain choose کرتا ہے تو criticism face کرتا ہے تم اگر یہاں گئے تو کاش تم وہاں گئے ہوتے تم نے engineering نہیں تم نے یہ کیا ہوتا تم نے btec نہیں تم نے یہ کیا ہوتا تم نے arts نہیں تم نے science کیا ہوتا اس میں بھی ہمارے بچے بڑے شکار ہوتے ہیں یہ یہ problem ہے اور سماج کی level پر صرف labels labels کی ہم اگر کوئی آپ کو genes میں دکھ جائے تو آپ کی ایک label ہے اگر کوئی بچہ shots میں دکھ جائے تو گرمیوں میں بھی تو آپ کی ایک ایک الگ label ہوگی ہم ہمیشہ سماج کو نا ایک customary strong control سے اپنے سماج کو دیکھتے ہیں اور اس میں وہ symbolic violence yes ہے دوستو عرض یہ کر رہا تھا بہت ہی nutshell میں کیونکہ جب بھی بولنے آتا ہوں تو بات لمبی چلی جاتی ہے میں آپ کے time کی اور اپنے time کی بھی قدر سمجھتا ہوں in short میں یہ عرض کروں کہ moralization یا moralization نہیں sorry moralizing ہر ایک چیز کو morality کی بنیاد پر دیکھنا even کسی کا match watch کرنا بھی moral یا immoral ہو سکتا ہے ایسے سوچنا ہمارے سماج میں بہت ہے یہ moralizing ethicization ہر ایک چیز کو ethical اور unethical میں باند دینا لوگ match دیکھنے گئے یہ unethical ہے لوگوں کو نماز پڑھنے آنا چاہیے تھا یہ ethical ہے یہ جو binary زبردستی کی create کرنا ہمارے سماج میں تو ایک 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 management مت کریں اب وہ match دیکھنے گئے تو انہیں match دیکھنے دیجئے اور اس پر judgmental نام بنیے اس پر ایسے اب شبت use مت کریے کہ گھول چھو یوان اگر کہاں وانان چھو میں کریوں مدت مگر ہوت کریوں ذکر اور خریش یہ یہ کیسی سوچ ہے یہ کیسا گھٹیا پن ہے یہ کیسی ڈیروگیٹری language ہے لوگ کوئی بھی کچھ بھی ہوا میں اٹھا کر باتیں کرنے لگتے ہیں لوگ اسی لیے میں علماء سے especially استدا کرتا ہوں کی ان مسائل پہ جمعہ کے خطبے میں بیٹھئے اور اس پر بات کریے اور یہ جو sacred اور پروفین کو mixture چل رہا ہے وہاں پہ چٹنی بنی ہوئی ہے اس کی اس کو الگ کیجئے ایک جو پروفین جو domain ہے یعنی جو جو کام نہ مذہب کے ساتھ کسی بھی طریقے سے related ہیں نہ نہ مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو وہی رہنے دیجئے روز مرہ کی بھی ایک life ہوتی ہے روز مرہ کے بھی کام ہوتے ہیں انسان کے اپنے شوق ہوتے ہیں انسان کے اپنے اپنے کچھ crazy nature ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ کوئی game میں دیکھنا چاہتا ہے ہاں ڈرگ ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے آن لائن gambling نہیں ہونی چاہیے new criminalities جو ہیں جو criminal tendency ہے وہ youth میں نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ بیشتر majority of our youth are educated aware of history articulate intelligent they shine whenever wherever they go ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے نہ کی اس کا criticism کرنا چاہیے آپ سبھی لوگ جڑے رہے دوستو بہت بہت شکریہ آپ سب کا کوشش کیجئے اپنی زندگی میں judgmental نہ بننے کی ہر ایک چیز کو ایک label میں نہ دیکھنے کی کوشش کیجئے زندگی میں آپ راحتیں بانٹیں نہ کہ لوگوں پر judgment اپنے judgments پاس کریں secret مذہب کے دائرے کو مذہب میں ہی رہنے دیں جو بعد میں routine daily lives ہیں ان کو زبردستی مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں یا یہ جو فتوہ factory کہ کوئی بھی کہیں سے شام کو لائیو پہ آ گیا اور بول رہا ہے کہ میچ دیکھنے کیوں گئے اس سے بہتر تھا یہ کرتے کیوں کرتے یہ جو یہ زبردستی کے مشورے آپ یوت کو دے رہے ہو یوت کو آپ کے زبردستی کے مشورے چاہیے نہیں they know what they have to do and they are aware of what they are doing شکریہ آپ سب کا السلام علیکم